چیف جسٹس آب پاکستان قاضی محمد فائزیسا صاحب نے چارج سنبھالنے کے کوئی دو دھائی مہینوں کے بعد یہ کہا تھا کہ اگر وہ پیش ہونا چاہتے ہیں تو ہم انہیں موقع فرام کریں گے ایسا آج یہ عدالتی کاروائی تو براہ راست نشر کی جا رہی تھی اڈیالا جیل کے ہائے سیکیورٹی زون سیل میں عمران خان صاحب اس وقت قید ہے سارے معاملات سیکیورٹی پر ہی روک دیے جاتے ہیں آپ کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے کوئی انہونی پیدا کر دی جائے گی کہ عمران خان صاحب کا چہرہ کہیں بھی سکرین پر نظر نہ آئے اچھا ویڈیو لنک کے ذریعے اگر آپ نے جو ہے وہ لینا ان کو ویڈیو کال پر تو اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا کوئی اشیو نہیں ہے میرے ہاتھ آج یعنی عمران خان صاحب کے لیے چودہ مہین دو اعتبار سے دو حوالوں سے خوش خبری کا دن ہوگا اسلام علیکم میں ہوں نمرہ صفیل آپ دیکھ رہے ہیں لگ نیوز عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں عدالت سے عمران خان سے متعلق ایک اہم خبر آگئی ہے کیا خبر ہے اس پر بات کریں گے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں دیکھیں اب یہ باتیں جلنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان صاحب ٹی وی پر آنے والے ہیں ٹی وی پر کیسے ان کے آنے کا انتظام ہوگا اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ نیب ترامی میں عمران خان صاحب کے لیے چیف جسٹس آب پاکستان قاضی محمد فائزیسا صاحب نے چارج سنبھالنے کے کوئی دو دھائی مہینوں کے بعد یہ کہا تھا کہ اگر وہ پیش ہونا چاہتے ہیں تو ہم انہیں موقع فرام کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے نیب ترامی کو چیلنج کیا ہوا تھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جانے والے چیف جسٹس صاحب تھے عمرتہ بندیال صاحب وہ فیصلہ دے کر گئے تھے اور انہوں نے نیب ترامیم کو کلدم قرار دیا تھا اس کے بعد یہ کیس اپیل وغیرہ کا معاملہ آیا اور یہ کیس اس وقت کے چیف جسٹس قاضی محمد فائزیسا صاحب سن رہے ہیں اور قاضی صاحب سن رہے ہیں تو قاضی صاحب نے لیکن قاضی صاحب کی سربراہی میں پانس رکنی لارجر بینچ بھی اس مقدمے کی سماعت کر رہا تھا جس میں جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس حسن عزر رزوی صاحب شامل دیکھیں اس موقع پر جو اتھر من اللہ صاحب کے انتہائی جو ناقابل یقین ریمارکس بھی سامنے آئے انہوں نے پہلے تو بات ہی انہوں نے خود کی عمران خان صاحب سے متعلق یا پھر ان کو پیش کرنے سے متعلق کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پیش نہیں کیا گیا کسی اور عدالت میں وہ جہاں ہیں اچھا آج یہ عدالتی کارروائی تو براہ راست نشر کی جا رہی تھی دیکھیں عدالتی کارروائی کی میں بات نہیں کر رہا نہیں آج کی یعنی اب نیکسٹ بھی اگر ہوگی عمران خان صاحب کو لیا جاتا ہے اس پر تو پھر وہ بھی دکھائی جائے اس پر بات میں آتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کو جب اٹک جیل میں قید کیا گیا تو اس کے بعد ان کی کہیں بھی کوئی بھی پیشی نہیں ہوئی اور صرف یہ کہا گیا کہ صاحب عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ دعاو پر ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ اڈیالا شفٹ ہو گئے جو کہ اڈیالا جیل کے ہائے سیکیورٹی زون سیل میں عمران خان صاحب اس وقت قید ہیں لیکن اس کے لیے بھی ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کو کہیں پیش کیا جائے گا اس سے پہلے ہوا یہ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب وہ اسی کیس میں اسی کیس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک موقع فرام کرتے ہیں وہ آئیں اور اس کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروائیں حکومت نے ایک خط لکھ دیا کہ صاحب یہ نہیں ہو سکتا اور محکمہ داخلہ کی جانب سے اس وقت ایک خط آیا تھا سپریم گولہ پاکستان کو اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب سیکیورٹی اور آپ دیکھیں آپ ایک حکومت ہیں اور آپ کی ناکامی کا اس سے زیادہ ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ ہم اس ایک بندے کی سیکیورٹی بھی مینج نہیں کر سکتے تو پھر آپ حکومت کیوں کر رہے ہیں آپ ریاست چلا رہے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے آپ کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی فرام کرتے ہیں دیکھیں اگر ہم یہ کوئی بھی سیاستدان ہو یعنی ایکس بائی زی ہو عمران خان نہ ہو کوئی کلبوشن یاد ہے بھی ہو نا تو اگر ان کو عدالت پیش کرنے کا معاملہ ہوگا تو کیا عدالت ان کے پاس آئے گی یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار 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 جو ججز ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں پر آتے ہیں اور ایسا شائع تاریخ میں کبھی ہوا ہوگا دیکھیں یہ ہوتا ہوگا یعنی کہ نارمل حالات میں جب آپ یہ دیکلئر کرنے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے ہمارے ملک میں آئین ہے ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی ہے ایسا صرف کہا جا رہا ہے اب سامات کے آغاز پر جسٹس اتھر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اس مقدمے میں پٹیشنر جو عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے وہ اس مقدمے میں ایک فریق ہیں ہم ان کو پیش ہونے کے حق سے کیسے روک سکتے ہیں یہ نیپ کا معاملہ ہے اور ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے ظاہر ہے کسی کا بھی حق ہے یہاں پہ عمران خان اگر نہیں ہوتا تو کوئی اور ہوتا کہ جو بھی قید ہوتا ہے مثلا شاہر میں وہ قریشی صاحب ہوتا ہے یا دوسرا کوئی بھی قیدی ہوتا میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کا زد اتنا نہ ہوتا اٹرانی جنرل صاحب اتنا نہ کہتے کہ یار دیکھیں یہ معاملہ ایک ہفتے تک آپ انتظام کریں گے کہ ایک بندے کو کیسے عدالتی کارروائی ہے نا وہ دکھانی ہے نا ویڈیو لنک پر کیسے پیش کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ایک ہفتہ ویڈیو لنک پر آپ نے پیش کرنا ہے عمران خان صاحب کو آپ عدالت اس کو لے کر نہیں آ رہے یعنی اس کا مطلب آپ یہ کلیم کر رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کہ اڈیالا جنرل کی جو سیکیورٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اچھا ویڈیو لنک کے ذریعے اگر آپ نے جو ہے وہ لینا ان کو ویڈیو کال پر تو اس کے لئے تو کوئی بہت بڑا کوئی اشیو نہیں ہے کیا چاہیے آپ کو آپ کو انتظام کرنا ہوگا نیٹ ورک کا اڈیالا جل میں جو کہ میرا خیال ہے پہلے سے موجود ہوگا اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور انتظامات کرنے ہوں گے کوئی کیمرے شہم نے اور کیسے عمران خان صاحب کو وہاں اور کتنے بجے یہ سب کچھ کرنا ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہوگا آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے مجھے ایک ہفتہ چاہیے اور اٹرانی جنرل صاحب اس پر وقت مانگ رہے ہیں لیکن چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے وفاقی حکومت کو پرسو عمران خان کی بزریہ ویڈیو لنک پیشے کے انتظامات کرنے کی ہدایت دے دی ہے دیکھیں آج وہ دن ہے چودہ مئی یعنی ایک سال پہلے اس تاریخ پر انتخابات ہونا تھے اس تاریخ پر اور آج یعنی عمران خان صاحب کے لئے چودہ مئی دو اعتبار سے دو حوالوں سے خوش خبری کا دن ہوگا ایک وہ لیکن ہو نہیں سکا انتخابات نہیں ہو پائے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سولہ مہی کو پیش کیا جائے گا ویڈیو لنک کے ذریعے یہ بھی ہمیں نظر نہیں آرہا اگر وہ ویڈیو لنک پر پیش ہوتے ہیں عمران خان صاحب تو وہ ٹی وی پر آ سکتے ہیں کیسے وہ بھی اگر لائف دکھائی جائے گی تو آئیں گے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لائف نشریات ہوتی ہے سپریم گورہ پاکستان کی اور ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی نشریات تو جو کہ قاضی فائزہ صاحب نے کہا اس کو نہیں چلاتے یہ ہوتا ہے اور کیس اتنا بڑا نہیں ہے یعنی کہ سیاستدانوں سے متعلق ہے کوئی ایٹمی رازوں سے متعلق نہیں ہے نیپ ترامیم کیس سمپل کیس ہے آپ بتائیں کہ کیوں نہیں چاہتے اور آپ کا کیا مدہ ہے آپ اپنا جو بھی بیانیاں ہوگا وہ بتائیں گے یہ تمام چیزیں ہیں برہا جو نیپ ترامیم میں وہ کیا ہیں کچھ چیدہ نکاتے ہیں جون 2022 میں مسلم لیگ نون کی زیر قیادت اتحادی حکمت پی ڈی ایم نے نیپ آلیننس میں 27 اہم ترامیم مطارب کروائی تھی اور اس میں یہ تھا کہ کچھ کیسز مواف ہو گئے تھے تقریباً کیسز مواف ہو گئے تھے تو عمران خان صاحب کو وہ یعنی کہ اگر جو مواف ہو گئے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس پر یعنی اپیل کروں گا اور اس کے خلاف جاؤں گا سپریم بولڈ پاکستان میں عمران خان صاحب نے چیلنج کیا اور اس کے بعد جانے والے جو چیف جسس سے عمرتہ بندیال صاحب اس پر فیصلہ سنا گئے گئے کہ یہ کل ادم قرار دی جاتی ہیں برحال سولہ مئی کو میں ایک مرتبہ پھر تاریخ بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے دیکھیں ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں گے عمران خان صاحب دیکھیں ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیش کر دیا جائے گا لیکن یہ کہا جائے گا کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے کوئی انہونی پیدا کر دی جائے گی کہ عمران خان صاحب کا چہرہ کہیں بھی سکرین پر نظر نہ آئے کچھ رکاوٹیں ضرور پیش کی جا سکتی ہیں البتہ البتہ اگر سپریم کول ثابت قدم رہی تو عمران خان صاحب کو لوگ لائیو ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں صحیح ناظرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدالسطار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ